دوستو آج اس پوری ویڈیو میں ہم صرف ایک ہی چوزگیز کے بارے میں بات کریں گے پولیوشن اور ڈیفرنٹ طرح ہے کہ پولیوشن کے بارے میں بات کریں گے جب میں سب سے پہلے میں بات کرنے والا ہوں مارین پولیوشن کے بارے میں یعنی کہ جو سیز میں ہوتا ہے اوشنس میں ہوتا ہے اس کے بارے میں بات کروں دیکھیں مارین پولیوشن کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو آپ کے ریورس میں ہوتا ہے ریور کا مطلب نہیں ہوتا ہے اس میں نو ریورس نو لیکس only oceans and your seas ٹھیک ہے تو we will talk about it اس کے reasons کیا کیا ہوتے ہیں اس کا effect کیا ہوتا ہے کون کون سے initiative لیے گئے ہیں internationally marine pollution کو روکنے کے so that we will talk about it radioactive pollution ٹھیک ہے radioactive آپ کو پتہ ہے جیسے uranium جو ہمارے جو ہمارے نیو گرے پاور پلانٹس ہوتے ہیں وہاں سے waste material جو produce ہوتا ہے ان سے جو ہے radioactive pollution ہوتا ہے تو اس کے types اور effects بارے کے بارے میں لوگ بات کریں گے پھر ہم لوگ بات کرنے والے ہیں e waste e کا مطلب ہوتا ہے electronic تو electronic waste کے بارے میں بات کریں گے electronic waste کا میننگ کیا ہوتا ہے اس کا انڈیا میں status کیا ہے all over the world اس کا status کیا ہے کتنا ہم لوگ produce کرتے ہیں اور اس کو روکنے کے لیے کون کون سے effort ہم لوگ نہیں لیے ہیں تو اس کے بارے میں ہم لوگ بات کریں گے next we will talk about the thermal pollution دیکھیں thermal کا مطلب ہوتا ہے temperature temperature ٹھیک ہے تو جب پانی کا جو پانی جب گرم ہو جاتا ایک لیول سے زیادہ جو کی وہاں کی marine life کے لیے harmful ہوتا ہے تو اس کا مطلب ابھی ہم لوگ thermal pollution میں enter کر چکے ہیں that is the meaning of that تو we will talk about the sources effects and the mitigation efforts also کہ thermal pollution کو control کرنے کے لیے کون کون سے mitigation measures لیے گئے ہیں اس کے بارے میں ہم لوگ بات کریں گے plastic pollution کے بارے میں بہت سارے ہم لوگ ہر چیز میں ہر daily life میں ہم لوگ plastic کا use کرتے ہیں so it is also one of the most I would say the most hazardous waste اگر میں بات کروں modern times میں that is your plastic waste تو we will talk about the plastic pollution also اس کے types effects اور solution کے بارے میں بات کریں گے پھر ہم لوگ بات کرنے والے ہیں bioremediation کے بارے میں so it's a technique جس کی وجہ سے ہم لوگ pollution کو کم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے contaminants جو ہوتے ہیں جو toxic elements ہوتے ہیں ہماری soil کے اندر water کے اندر ان کو دور کر سکتے ہیں by bioremediation تو اس کا میننگ کیا ہوتا ہے اس کے کئی سارے ایک type ہوتا ہے it's a technique تو اس technique کے بارے میں بات کریں گے کون کون سی طرح کی technique ہوتی ہے right چلیے so let's talk about the marine pollution دیکھیں marine کا نام ہی آپ کا پتہ ہے تو جب marine کی بات کر رہے ہیں تو we are talking about the seas we are talking about the oceans تو اس کی ہم لوگ overall pollution کی بات کر رہے ہیں marine pollution ٹھیک ہے it can be defined as the introduction of substances or particles to the marine environment directly or indirectly by human beings تو چاہے آپ directly اس کو add کرو چاہے آپ indirectly اس کو add کرو thing is کہ اگر آپ نے اس کو marine ecosystem کے در entry کروا دیا ہے اور وہ وہاں کی health کو deteriorate کر رہا ہے اس کا مطلب that is marine pollution that is marine pollution تو وہی چیز میں نے اس میں mention کی ہوئی ہے کہ اس میں ہم لوگ صرف ocean اور seas کی pollution کے بارے میں بات کریں گے lakes rivers یہ ہم لوگ یہاں پہ include نہیں کریں گے right that is the meaning of marine pollution اب اس کے reason کیا کیا ہو سکتا ہے بہت normal سی چیز ہے sewage جو waste material جو ہم لوگ cities وغیرہ سے sewage domestic waste ہوتا ہے وہ ہم لوگ add کرتے ہیں جب water body میں oceans میں seas وغیرہ میں that can be one cause toxic chemicals industry جو ہے وہ release کرتی ہیں oceans کے اندر land runoff جو pesticides وغیرہ ہم لوگ use کرتے ہیں agriculture practice میں وہ سے بھی وہ seize وغیرہ کے اندر mix ہو جاتا ہے ھے oil spill بہت سارا oil over the world جو ہے وہ سیز کے through and crude oil جو وہ اس کو import اور export کیا جاتا ہے تو بہت بہت جو ہے وہ leak ہو جاتا ہے کئی بہت کچھ accidents ہو جاتے ہیں تو سارے کا سارا جو water میں mix ہو جاتا ہے so that is also that is one of the reason ocean mining ہم لوگ کرتے ہیں deep sea ocean mining ریور فیشریز تو ان سب کو یہ نقصان پہنچ ہے ٹھیک ہے tourism ہو گیا tourism جب لوگ گھومنے جاتے ہیں کئی beach area میں جاتے ہیں تو وہ پہ بہت سارا پلاسٹک چھوڑ کے چلے آتے ہیں ٹھیک ہے تو بعد ہمارے ocean body میں ایڈ ہو جاتا ہے that is one of the reason اب اس کیا کیا ہم سب کو جنرل آئیڈیا ہے ہی اس کے فیکٹ کے بارے میں دیکھیں coral reef topik میں آپ کو پچھلی ویڈیو میں بہت detail میں کرا ایڈ ہو جاتے ہیں تو وہاں پہ جو بیکٹیری کی production ہے وہ بڑھ جاتی ہے ڈی کمپوزیشن بڑھ جاتی ہے تو جب وہ جیادہ ڈی کمپوز ہوں گے تو oxygen بھی یوز کریں گے تو oxygen ڈی پھلیٹ ہو جاتی ہے جب جو نیوٹرینٹس ہوتے ہیں جیسے ایک فوسفورس ہو گیا سپیشلی اور آپ نائٹروجن ہو گیا جب آپ کی ووٹر بوڈی میں ایڈ ہوتے ہیں تو الگی بلوم ہوتا ہے بہت سارے الگی وہاں پر گروث ہو جاتی ہے الگی کی گروث ہو جاتی ہے بیکٹیریا کی گروث ہو جاتی ہے جب بیکٹیر ڈی کمپوزیشن کرتا ہے تو بہت سارا اکسیزن کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری جو فیش گرہ ہوتی ہیں وہ سفوکیشن کی وجہ سے مر جاتی ہیں رائیٹ اور marine life کا loss ہوتا ہے ریپروڈکٹی سسٹم کو حرم کرتا ہے فوڈ چین کو امپیکٹ کرتا ہے ایسیڈیفیکیشن کرتا ہے ایسیڈیفیکیشن کیسے وجہ سے ہوتی ہے co2 کی وجہ سے ہوتی ہے تو زیادہ ایوٹروفیکیشن کی وجہ سے co2 ایڈ ہوتا ہے co2 ایڈ ہوتا ہے پچھلی ویڈیو میں آپ دیٹیل میں کرا چکا ہوں دیکھیں جب الگی کرو کرتا ہے تو نائٹ ٹائم میں جو ایسیڈیفیکیشن کرے گا co2 پروڈیوس کرے گا تو co2 آپ کے ووٹر میں ایڈ ہو جاتی ہے جس کے واجہ سے ایسیڈیفیکیشن بڑھ جاتا ہے ووٹر بوڈیز کا اب اس کو روکنے کے لئے کچھ گلوبل ایفرٹس لیے گئے ہیں تو گلوبل پروگرام فور ایکشن جی جس کو بولتے ہیں گلوبل پروگرام فور ایکشن فور دا پروٹیکشن آف مارین انوائیمنٹ فرم دا لینڈ بیز ایکٹیویٹی دیکھیں لینڈ بیز ایکٹیویٹی پر اپنے فوکس کرنا ہے یہ جو پروگرام چلا ہوا ہے gpa یہ صرف لینڈ بیز ایکٹیویٹی کے لیے ہی ہے اوشن بیز مار مار مطلعب مار مطلب مطلعب مار مطلعب مار الذي موڈیف مار ایز مار مار مگ کو اٹیمپٹ کر سکتے ہو ٹھیک ہے تو یہ وہ کا مارین پولیوشن سے ریلیٹڈ ہے یہ کہ ہمارا لنڈن کنوینشن لنڈن کنوینشن ہے ٹھیک ہے تو ایفیکٹی کنٹرول آف آل سورسیز ہوتا ہے مارین پولیوشن اس کو کنٹرول کرنے کے لئے بھی یہ بنایا گیا ہے سیمپل سی چیزیں ہیں کوئی اس میں ایسے بائنڈنگ ٹارگیٹس نہیں ہوتے ہیں کوئی اس طرح کے جیسے ہمارا کیوٹو پروٹوکول بغیرہ میں ہوتے ہیں ٹھیک ہے سیمپل سی باتیں لکھی ہوتے ہیں آپ کو یہ پتا ہونا چاہے کہ لنڈن کنوینشن کب ہوا تھا 1972 میں ہوا تھا کسی سے ریلیٹڈ ہے سر یہ مارین پولیوشن کو کنٹرول کرنے سے ریلیٹڈ ہے اب اس کے اندر کیا تھا کیا کہ اس کے پرویوزن تھے وہ ہم لوگوں کو اتنا دیکھنے کی زورت نہیں ہے گرین پیس جو ہے ایک انجیو ہے جو کی انوائیمنٹ کی پروٹیکشن اور کنزرویشن کے لئے کام کرتا ہے ٹھیک ہے تو یہ مارین اور اوشن جو بائیو ڈائیورسٹی ہے اس کی پروٹیکشن کے لئے بھی کام کرتا ہے اٹس ان انجیو رائٹ سو آپ کو اس کے بارے میں بھی پتا ہونا چاہیے